سیرر کفارہ کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے آنے والے اپیسوڈز میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر ابھی ستارہ بہت ہی زیادہ ستارہ پر محبت جداتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ستارہ پر صرف اسی کا حق لیکن ستارہ کی یہ محبت بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ ستارہ جو ستارہ سے محبت تو کرتی ہے لیکن اس بے وقف کو یہ نہیں پتا کہ سلار کو یہ بات بلکل بھی نہیں پسند کہ اس کی علاوہ اس کا کسی اور سے میل جوڑ یا بات کرنا سلار کو بلکل بھی پسند نہیں ستارہ اسے بارہاں منع بھی کرے گا لیکن ستارہ قاسم سے اسے ہی نارمل ہو کر بات کرے گی اسے اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پرے گا جہاں پر ستارہ کے بارے میں سلار سب کے سامنے یہ بول چکا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے تو یقیناً وہ اسے پسند کرتا تھا تو اسی لئے اس نے یہ سب کچھ کہا لیکن ستارہ کی اپنی حرکتوں کے وجہ سے سلار اس سے بہت ہی دور ہو جائے گا جہاں پر نمی بھی تو یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے سلار اور ستارہ دور ہو جائیں جب اب سب کے سامنے سلار نے کہہ ہی دیا تھا کہ وہ ستارہ کو پسند کرتا ہے تو نمی اور اس کی ماں نجمہ کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کہ آخر یہ لڑکی کتنی چھلاک نکلی اس نے ہماری آنکھوں میں دور جونکی ہمیں پتا بھی نہیں چلنے دیا اس لئے تو یہ سلار کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی تب ہی نجمہ سلمان سے کہتی ہے کہ اپنے دوست سے پتا کرو کہ کہیں اس نے تو نہیں بتایا کہ وہ ایک بہت ہی امیر قریبیر فیملی سے بھی لونگ کرتا ہے یہ بات سن کر تب ہی سلمان کہتا ہے کہ نہیں وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنے والا تھا اگر مجھے بتاتا اسے منع ہی کر دیتا اور اگر اس نے بتایا بھی ہوتا تھا وہ میرے ساتھ یہ بات ضرور ڈسکس کرتا کہ میں نے تمہاری قزن کو اپنے بارے میں بتا دیا ہے یہاں پر صرف ایک کیمرامین کی حیثیت سے ہی رہ رہا تھا یہ بات سن کر تب ہی نجمہ کہتی ہے تو پھر کیسے ستارہ نے اسے اپنی عداؤں میں پھسا لیا یہ بات سن کر تب ہی سلار وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور رک جاتا ہے تب ہی باتیں سننے کے لئے یہ بات سن کر تب ہی نجمہ کہتی ہے کہ ستارہ کا جلد سجلد اب قاسم کے ساتھ رشتہ تیہ کرنا ہوگا بائی صاحب کو میں خود کہوں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے جلد جلد ستارہ اور قاسم کی منگنی کر دے تاکہ سلار کی طرف سے ستارہ کا دھیان ہر جائے اور نیوی پر دھیان سلار کا آ جائے سلار یہ بات سن کر تب ہی کہتا ہے کہ نجانے یہ کیسے لوگ ہیں مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا تھا اپنی بہن کے لئے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا لیکن سلار اب سبا کی باتوں سے کافی زیادہ ڈسٹرپ تھا کہ آخر سبا نے اس طرح سے مجھ سے بات کیوں کی اور وہ رو کیوں رہی تھی آخر کوئی نہ کوئی بری وجہ تو ہو تب ہی سلار اب سبا کو کار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سبا تم مجھے سچ بتاؤ گی آخر کیا ہوا تھا اور تم کیوں رو رہی تھی تب ہی سبا کہتی ہے کہیں جانا ہوتا ہے تو اپنے ڈیڈ اور اپنی موم کو بتا کر جایا کرو بلا وجہ مجھے اور میرے شہر کو زلیل نہ کیا کرو یہ بات سن کر تب ہی وہ کہتی ہے کہ اگر جاتے ہی ہو تو پھر جنید کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہ رکھا کرو اور اسے اپنی مجودگی کا بتایا بھی نہ کرو کہ تم کہاں پر مجود ہو اگر بتانا ہوتا ہے تو اپنے ڈیڈ کو یا اپنی موم کو بتایا کرو یہ ساری باتیں سن کر اب سلار بہت ہی سرپرائز ہو رہا ہے کہ آخر سبا اس طرح بات کیوں کر رہی ہے سبا نے تو کبھی بھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی لیکن سبا کا رونا اور سبا کا بیہیور اتنا روٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جب میں جنید بائی کو بھی کال کرتا ہوں تو اس کا بیہیور بھی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے آخر کیا ہو گیا ان دونوں یہ دونوں اتنا اووری ایکٹ کیوں کر رہے ہیں تبی سلار کہتے ہیں کہ سبا آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی ہو وجہ کیا ہے تبی سبا کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ڈیڈ نے کیا کہا کہ میرا شہر کتہ ہے دیکھ اتنے ہی وفادار کیوں نہ ہو وہ کتے ہی رہتے ہیں یہ بات سن کر سلار کہتے ہیں کہ ڈیڈ نے یہ سب کچھ جنید کو کہا تبی سبا کہتے ہیں کہ ہاں کیوں یقین نہیں آ رہا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے جنید کو سنن پر آ اور زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی اور میں یہاں سے بہت ہی جلد جا رہی ہوں یہاں سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں جنید کے ساتھ اس کے گھر میں رہلو ایٹلیس میں عزت کے ساتھ تو رہ سکوں گی یہ بات سن کر تبیہ سلار کہتا ہے کہ بے وقفوں والی باتیں مت کرو تمہارا لائف سٹائل وہ نہیں ہے بات سن کر تبیہ سبا کہتا ہے کہ اچھا مجھے تو یہ بھی لائف سٹائل نہیں چاہیے جو میں شہر کا لائف سٹائل ہے اب وہی میرا لائف سٹائل ہے جلد میں اپنے شہر کے ساتھ یہاں سے جانے والی ہوں یہ بات سن کر تبیہ اب سلار کہتا ہے نہ جانے ڈیڈ کو کیا ہو گیا اور میری وجہ سے جان بوجھ کر انہوں نے جنید بائی کو باتیں سنا دی سلار کا ڈیڈ اب گاری بیش دیتا ہے سلار کو لینے کے لیے تبیہ کہتا ہے کہ سلار جلدی سے گھر آو جتنی جلدی ہو سکتا ہے تبیہ سلار اب گھر بھی آ جاتا ہے لیکن آتے ہوئے ستارہ کو کہتا ہے کہ یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے جب بھی کوئی پرابلم ہو تو تم مجھے کال کر سکتی ہے اور میں گھر جا کر تمہیں کال کروں گا یہ بات سن کر تبیہ ستارہ کہتی ہے کہ تم شادی بھی پوری انجوائی نہیں کرو گے یہ بات سن کر تبیہ سلار کہتا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہوگا میرے ڈیڈ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے میری گھر نہ جانے پر یہ بات سن کر تبیہ ستارہ کہتی ہے کیوں آپ کے ڈیڈ کو یہ بات نہیں بتا کہ تم یہ کام کرتے ہو اور تمہیں اندیر سویر ہو سکتے یہ بات سن کر تبیہ ستارہ کہتا ہے کہ تمہیں حقیقت بتاؤں گا حقیقت کیا ہے جب تمہیں حقیقت بتو چلے گی تو یقیناً تم بہت زیادہ ہس ہوگی اور تمہیں تو یقین ہی نہیں آئے گا یہ بات سن کر تبیہ ستارہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے انتظار رہے گا تبیہ ستارہ چلا جاتا ہے تبیہ ستارہ نہ جانے اتنی بجی بجی سی کیوں رہتی ہے شاید وہ ستارہ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف جب ستارہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر کاسم کے بہت زیادہ خوشی سے وہ پھولے بھی نہیں سماتا کہ آخر وہ لڑکا چلا ہی گیا جسے وہ ایک آنکھوں بھی دیکھ نہیں با رہا تھا تبیہ کہتا ہے کہ وہی تو میرے اور ستارہ کے درمیان درار آ رہا تھا تبیہ وہ بہت ہی خوش بھی ہوتا ہے تبیہ وہ ستارہ کے بہت ہی قریب جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ کو تو بس سلار سے محبت ہے وہ نہ تو اب کاسم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی کاسم میں اتنی دلچسپی لیتی ہے لیکن رواجن اس سے بات ضرور کرتی ہے کم کاسم تو اب دل ہار پیٹا ہے ستارہ پر وہ کہتا ہے اپنی ماں سے کہ اگر وہ محبت کرے گا تو صرف ستارہ سے ہی کرے گا وہ کسی اور سے محبت نہیں کرے گا چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے اور نہ ہی وہ کسی اور سے شادی کرے گا یہ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں جب اب کہہ رہی ہوں کہ میں تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں کروانا چاہتی تم میری اقلوتی الاد ہو اور تم جہاں کہو گے تو میں تمہاری شادی وہاں پر ہی کروں گی تبھی کاسم کہتا ہے تبھی کاسم ستارہ کے کافی زدہ قریب بھی ہوتا ہے لیکن ستارہ ہے کہ اسے بات بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتی لیکن کاسم کو یہ بات بہت ہی پریشان کرتی ہے کہ آخر ستارہ کیوں میرے باتوں کو سیریس نہیں لیتی جبکہ میں اسے اتنے سیریس طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہر بات کو آگے سے ٹال دیتی ہے تبھی یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ستارہ کو مجھے یقین کروانا ہوگا تبھی ستارہ کو کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کا اس بارے میں خیال ہے تبھی یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے میرا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں پہلے کنر کی شادی ہوگی اس کے بعد میری شادی ہوگی یہ بات سن کر تبھی نجمہ کہتے ہی کہ آپ بات ہوئی یہ بات اگر کنر کی شادی نہیں ہوگی تو کیا تم بھی شادی نہیں کرواؤگی یہ بات سننے کے بعد تبھی ستارہ کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے پوپو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میری بہن کی شادی ہوگی میں تو اپنی بہن کی شادی پر خوب زیادہ ناچوں گی یہ بات سن کر وہ کہتی ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے ستارہ تمہیں یہ کیا فرق پڑتا ہے برا کون ہے اور چھوٹا کون ہے شادی تو ایک دن کرنی ہی کرنی ہے آج نہیں تو کل یہ بات سن کر تبھی وہ کہتی ہے کہ پوپو پہلے بری بہنوں کی شادی کی جاتی ہے بعد میں چھوٹی بہنوں کی شادی ہوتی ہے یہ بات سن کر تبھی نجمہ کہتی ہے اہا ستارہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تبھی کہتے کہ پوپو آپ خود دیکھ لیں پہلے آپ نے احتشام بائی کی شادی کی ہے کیونکہ احتشام بائی بڑے ہے اور سلمان چھوٹا ہے آپ نے اس طرح تو نہیں کیا کہ آپ نے پہلے سلمان کی شادی کی اور پھر بعد میں احتشام بائی کی یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ تم سے باتوں میں کون جیت سکتا ہے بلا لیکن میں بائی صاحب سے بات کر چکی ہوں اور تمہاری شادی بہت ہی جلد ہو جائے گی یہ بات سن کر تبھی ستارہ کہتی ہے کہ ایسے کیسے جب تک ستارہ کی شادی نہیں ہوتی جب تک کرن کی شادی نہیں ہوتی تو ستارہ کی شادی کیسے ہو سکتی ہے یہ بات اب سن کر نجمہ گہتی ہے کہ نجانے یہ لڑکی کیا چاہتی ہے کو آخر میرے باتوں کی سمجھ کیوں نہیں آرہی تبھی یہ اتنا اچھا رشتہ ہے اور انکار کر رہی ہے جب ہی ستارہ بھی اب اشادی سے واپس جلی جاتی ہے تبھی سلار کو بتا دیتی ہے کہ وہ اس کالج میں پڑتی ہے سلار تو ستارہ کے لیے بہت زیادہ سیریس بھی ہوتا ہے سلار اب اس کے کالج بھی ملنے کے لیے آ جاتا ہے تبھی وہ اکثر ایک دوسرے دونوں ملتے ہی رہتے ہیں لیکن تبھی وہ اسے ایک پارٹی پر انوائٹ بھی کرتا ہے جب ستارہ اس پارٹی میں جاتی ہے تو نجانے سلار کیوں اسے بہت زیادہ مزاق بناتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں کیلے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تبھی ستارہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو اور تبھی کرن بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے تبھی سلار اس کا کافی زیادہ لوگوں کے سامنے مزاق بناتا ہے بڑی دنیا کے سامنے جب اس کا مزاق بناتا ہے تو یہ دیکھ کر اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہ آخر کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں سلار نے میرا مزاق بنایا تبھی سلار کہتا ہے کہ تم جیسی ممولی شکل کی لڑکی سے محبت کبھی کر ہی نہیں سکتا جیسی ممولی شکل کی لڑکیاں تو میرے گھر میں دس ملاسمہ میرے آگے پیچھے گھومتی ہے اور تمہیں کیا لگا کہ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں شاید اس وقت تو سلار کو اس سے اٹریکشن ہو چکی تھی لیکن اب اسے احساس ہوا کہ میں کبھی بھی ایک چھوٹے گھر کے لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میری کبھی ماں مانے گی اب یہ انسلٹ کبھی بھی ستارہ نہیں بولتی ستارہ کو تو بہت زیادہ رونا آتا ہے کہ کیوں آخر جیس شخص سے بھی میں محبت کرتی ہوں وہ کیوں مجھ سے دور چلا جاتا ہے تب ہی ستارہ کہتے کہ شاید میں اپنی اوقات سے برگی تھی وہ ایک امیر زیادہ تھا وہ کیسے مجھ سے شادی کر سکتا تھا تب ہی وہ سوچتے ہیں کہ ستارہ تم ایسا کبھی بھی نہ کرنا دوبارہ وہ ایک اچھا لڑکا نہیں ہے اچھا لڑکا صرف تو ہے تو وہ قاسم ہی ہے کیونکہ قاسم ایک بہت ہی اچھا انسان ہے اور وہ بہت ہی اچھا طریقے سے مجھے زندگی بھی دے سکتا ہے اور آج کے بعد میں اس شخص کے بارے میں دوکے باز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ستارہ بہت ہی روتی ہے کیونکہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ کہتے کہ چپ کر جاؤ تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ کیونکہ تم گھر جا کر اتائی جان کو کچھ بھی مت بتانا تمہیں پتا ہے نہ کہ وہ کتنا گصہ کرتی ہے اور بات میں وہ میری باتوں کا مزاق بنائے گی لیکن کیرن تو اپنی ماں کو ہر بات بتاتی ہے وہ اپنی ماں کو ہو سکتا ہے بتا دے یا پھر ستارہ پر رحم کر کے یہ بات اپنی ماں کو نہ بتائے لیکن کیرن تو کبھی بھی اپنے پیٹ میں بات حضم کرتی ہی نہیں ہے ویسے بھی اسے ستارہ کا مزاق بنا کر بہت ہی خوشی بھی ہوتی ہے تب ہی ستارہ اب جو ہے کہ وہ قاسم کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر والوں کو بیج دو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن قاسم تو بہت ہی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے قاسم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج ہی اپنی ماں کو آپ کے گھر بیجوں گا اور شادی کے لئے وہ بات کرنے کے لئے آ جائیں گی یہ بات سن کر تب ہی اب ستارہ بہت ہی خوش ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ ایک اتنا اچھا انسان ہے تو مجھے اس کے ساتھ ہی شادی کرنے چاہیے مجھے اب کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اور کیونکہ جب جو کچھ میرے ساتھ وہ کر چکا ہے وہ اس نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا اور آج کے بعد میں اس کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری اوقات سے برکر تھا اور شاید میں نے اپنی اوقات سے برکر ہی اس کے بارے میں سوچا تھا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تب ہی وہ کہتا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں اب اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچوں گی